موسیقی اہم ہے اور اس میں جو ہے عرصہ دراز سے ہم اس محاصل پر جو ہے وہ کافی جو ہے کمزور وکڑ پہ کھیل رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ جس طرح کے حالات بنے ہیں اب ہمیں بہت ایکٹیولی جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے فورن منسٹر کے علاوہ بھی جو ہماری سیول سوسائٹی ہے ہمارے جو دانشور ہیں ہمارے جو ایکس ریٹائیٹ جو بیروکریٹس ہیں جو ریٹائیٹ فورن آفس کے لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کر کے ہمیں اپنے دوست ممالک میں سب میں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجنے چاہیے تاکہ ہم اپنے جو ہے موقف کو پوائنٹ آف ویو کو سب کے سامنے بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ دہشتگردی کا خود شکار ہیں نہ کہ ہم دہشتگرد ہیں اور ہم میں تو بلکہ جتنی قربانیاں پاکستان کی اس موضوع پر ہیں اس سے زیادہ کسی دنیا میں کسی ملکی نہیں ہے موسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے خارجہ پالسی تھی وہ بھی تأثیر رہے سینٹر میں رہے کشمیر کا ایشیو تو اس پر لچک نہیں آسکی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی مجبوری تھی کیا کہتے ہیں موسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو پاس راستانی اختیار کرسکی اور ان کے دور میں مسئلہ کشمیر حل میں پیشتف نہیں ہو سکی نہیں میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر پہ تو ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کا موقف بڑا واضح ہے میاں صاحب جب ناس جنرل سیمبلی کے سیشن میں گئے ہیں آپ کو پتا ہے جتنا سٹرونگلی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو جنرل سیمبلی کے فورم پہ اٹھایا وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سپیچ میں اپنا سارا ذکر کیا اور ہر فورم پہ مسئلہ کنون اس کا ذکر کرتی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو قوام عالم ہے اور جنرل سیمبلی ہے اسے درخواہ اتنا نہیں سمجھتی وہ کیونکہ ان کے اپنے انٹریسٹ نہیں ہے انڈیا جو ہے اس کی بالدستی ہے اکنومکلی بھی ریجن وائز بھی ڈیموکریٹک ویلیوز کے لحاظ سے بھی تو وہ جو ہے ان کے اپنے مفادات کو اس کے وہ ایک انٹرپٹڈ ڈیموکریسی ان کے ملک میں رائج ہے جب سے وہ بنا ہے ہمارے تین دفعہ بریک آئی ہے دیکھیں نا ہم تین مارش اللہ کے دور میں سے گزر چکے ہیں ہمارا جو ہے اقوام عالم میں وہ بقام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے مستہ کشمیر کے حال میں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں جب تک آپ ایک اپنا موقف جو ہے وہ ایک یونی فارملی دنیا کو نہیں پہنچاتے اور آپ کا پرسسٹنٹلی آپ کا ایک جمہوری جو حکومتیں ہیں جب تک وہ تسلسل نہیں اس کے اندر آتا تو ان چیزوں میں جو ہے وہ بریکس آتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو آپ کے جو ہے سیریسلی نہیں لیتے کیا آپ سمجھتے ہیں سر جو صورتی آلبنی ہوئی ہے انڈیا بارڈر پاکستان کے انڈیا کی جو ہے کیا حکمت میں عملی ہو سکتی ہے مستقبل میں انڈیا آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا رہے گا اس کا یہ بقصد ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں سکون نہ ہو امن نہ ہو اور وہ جو ہے مسائل میں الجا رہے اور اس کا جو دہشتگرد آپ کو قرار دینے کی جو کوشش ہے اس میں وہ ہمیشہ کرتا رہے گا اور آپ کو جو ہے اس میں سے نکلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے کیونکہ میں بدقسمتی سے ابھی جو وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی چائنہ میں جس میں انڈیا روس اور چائنہ تھے وہاں پر بھی آپ دیکھیں نا مشترکہ علامیہ میں کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی کو روکا جائے جو ممالک دہشتگردی کی سپورٹ کریں گے یا ان کے لیے جو جن کی زمین جو ہے وہ سب یوز ہو رہی ہے اس کے خلاف کاروائی کا ہمیں حق ہے تو ہمیں یہ جو دہشتگردی کا جو ہے نا لیبل اس کو ہمیں وہ تنظیمیں جو افغانستان میں فعل تھی ان کو بہت جو ہے ہمیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اپنے سب آپ کا بہت شکریہ مہر بھائی ہے یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینڈس آویلیبل ٹونی فائی ویئرز آف ترس ایڈریس ٹوری نائن مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 فیس کولبگ لاہور فون 0423 575 6613 & 14 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924 237 23 1448